گلوبرگا شہر میں روزہ ویلفر اسوسییشن کے پرسیننٹ این کانگریس لیڈر جناب نعیم خان کے جانب سے مرہوم خمر الاسلام شہر کرناٹک کے جنم دن کے موقع پر کل ساسو سے زیادہ بیوہ اور بزرگ مہیلاؤں میں ساریاں ڈسٹیبویٹ کی گئی ہیں اور مدرسے کے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کر خوران خانی کرائی گئی ہیں اور مدرسے کے مولانا نے اس موقع پر خمر الاسلام کے لیے مقفرت کی دعائیں کی ہیں جناب نعیم خان نے مرہوم خمر الاسلام کے جنم دن پر ان کی خربانیوں کو یاد کر کہا خمر الاسلام نے اپنے چالیس سالہ خیادت میں کئی ہزاروں کارنا میں انجام دیئے ہیں اور خاص کر گلوبرگا شہر سے پورے کرناٹک میں ہندو مسلم بھائیچارگی کا پیغام دیا ہے جناب نعیم خان نے اس موقع پر خمر الاسلام کے سیکلورزم کی مثال دیتے ہوئے بینا تفریق کے مذہب و ملت ہندو مسلم بیوہ اور بزرخ خواتین کے بھی ساسو سے زیادہ ساریاں ڈسٹیبیوٹ کی ہیں نعیم خان نے ملت نگر علاقے میں موجود اپنے ریسنگ سٹار اسکول میں پروگرام آرگنائز کر ملت نگر بلند پرواز کولونی کھنڈالا گیرونڈ اتحاد کولونی روزا ایریا بلال آباد کولونی اسلام آباد کولونی اور دیگر کئی علاقوں سے ہندو مسلم خواتین کو جمع کر ساریاں ڈسٹیبیوٹ کی ہیں اور اس کے علاوہ خاص کر رامجنگر محبوب نگر اور کھاناپور پاشاپورا علاقے میں بھی پروگرام سارگنائز کر یہاں بھی ہندو مسلم خواتین کو ساریاں ڈسٹیبیوٹ کی گئی ہیں ساریاں ڈسٹیبیوٹ کرنے کے علاوہ کھاناپور علاقے میں عوام کو پینے کے پانی کے لیے پریشان ہوتا دیکھ خمر الاسلام کے جنم دن کے موقع پر ایک بورویل ماری گئی جس سے عوام کو پانی کی سہولات فرہام کی جا سکے کھاناپور علاقے میں بورویل لگانے کے بعد یہاں کی عوام نے تمام لوگوں کو دعاوں سے نوازا ہے اور اس کے علاوہ نعیم خان کی جانب سے خمر الاسلام کے جنم دن کے موقع پر ملت نگر علاقے میں موجود مدرسہ دارالعلم خلپہ راشدین میں بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کر ان معصوم بچوں کے ذریعے خوران خانی کرائی ہے اور آخر میں مدرسے کے مولانا نے خمر الاسلام کے لیے مقفرت کی دعائیں کی ہیں اس پروگرام میں چیف گیش کے طور پر نورت امیلے کنیس فاطمہ، فاراز الاسلام، زید الاسلام، مزارالام خان اور دیگر کئی کانگریس کورپوریٹرز اور دیگر لیڈرز یہاں موجود تھے اور اس موقع پر وسیم شوشل ورکر یاسین ملک، سفیان جنیدی، بلند پرواز کولنی مجید کے صدر شیر خان عمران خان، محمد شاکر، محمد فاروق، مویون الدین کالیانکر، عمجد انجینئر، مویس پتھان، شیخ جلانی، مویس خان، شیخ یوسف اور رامجنگر سے، اروند رنجری اور خانہ پور سے روی اور مہادیف کے علاوہ دیگر کئی لوگوں نے مختلف علاقوں سے بیوار مستحق عورتوں کو جمع کر ساریان ڈسٹیبیوٹ کرنے میں نعیم خان کی مدد کی ہیں گلبرگا نور دملے کنیس فاطمہ اور فراز الاسلام نے نعیم خان کو خمر الاسلام کے جنم دن پر ساسوں سے زیادہ بیوار مستحق خواتین کی مدد کرتا دے خوشی کا اظہار کر شکریہ آدھا کیا ہے اس پروگرام سے جوڑی مزید تفصیلات کے لیے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں مرحوم خمر الاسلام صاحب کا جنم دین کہ اس موقع پر یہ پروگرام رکھا گیا ہے خبر الاسلام صاحب آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ گلبرگی کی وہ شخصیت تھی جنہوں نے گلبرگی کے عوام میں دلوں میں نے دگیئے بنائی تھی اس سب سے بڑی اہمت اور ہی بات یہ تھی کہ گلبرگی میں ایک اغاند شانتی بائچائی تھی جو ہنا رکھے تھے اسی کو یاد کرتے ہیں جو آج بھی ہر انسان کے ہر مند اور خاتل کے دلوں میں وہ جگہ رکھتے ہیں اس لئے ہم چاہنے والوں کا ہم ان کے چاہنے والوں کا جو فرق بنتا ہے گروہ کا ویل فراشوشن تھی جانب سے کچھ آپ لوگوں کی لئے کہ ہنا ایک ایک توجہ کی سیٹل میں جت کی سیٹل میں ایک سائڑی تقسیم کر رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ اہمت یہ ہے کہ آج خبر الاسلام صاحب کا جنم دن ہے یہ ہمیں پیدائش ہے اس خوشی میں اس شخصیت کے نام پہ آپ کو ایک تفاہ دیا جا رہا ہے تو آپ تمام میرے خواہد دین سے میری ماں بہنوں سے میرے اپین ہے کہ آپ لوگ جو شخص چانیس پیدانی سال گروہ کا شہر میں امن چاندی رکھے آپ لوگوں کے دلوں میں رہے آپ کے بیزے رہے تو ہماری بھی زمداری ہے وہ شخص سے تو ہمیں سے اپنے دلوں میں رہن میں جنہا زندہ رکھے اور ان کے یہ دعائیں مخصر کریں آج میڈم کنی ساتھیما اللہ کی ایک جو ہمارا یہ تھی جو ہمارا کل ہی جو ہمارا میرم کو ایک شہرمیشید سے شہرمیشید کی ہمیں بہت مبارک مبارک یہاں یہاں بھی یہاں بہت بہت شکریہ شکریہ اسلام علیکم ورکاتہ ملت نگر میں ملت نگر میں ریجنگ اسٹار اسکول میں مختلف ایریوں سے بلال آباد سے اسلامات کالونی سے ملت نگر سے خمر کالونی سے اور ہمارے بلند پراؤس کالونی سے مختلف ایریوں سے جو ہمارے مسلم عورتیں جو بیوائیں ہیں خاص کر کے بیوائوں کو جہانا خیال لگتے ہوئے خمر اسلام صاحب کے جانبین کا موقع پر روزہ ویل فر آشیشن کے جانب سے تمام جہانا بیوائوں کو اور پچھا ساٹھ سال کی عمر کی بزرک عورتیں ہیں ہمارے اس میں جہانا ہندو مسلم کا خیال لگتے ہوئے وہاں پر جہانا ساڑھیں کو جہانا تقسیم کیا گیا تمام لوگوں کو مختلف ایری سے لوگوں کو بلا کے سیکڑوں کے تعداد میں ملت نگر میں ریزنگ اسٹر میں ہونے کے بعد وہاں پر مدرسے میں بھی جہانا خران خانی کیے گئی جس میں جہانا خران پڑھ کر بخشا گیا وہاں پر جہانا بچوں کو جہانا مدرسے بچیاں کو بچیاں کو کھانا کھلا گیا اور رامجی نگر میں جہانا ہمارے اسی بھائی جو ہے وہاں پر بھی جہانا محلاؤں کو جہانا بلا کر وہاں پر جتنے بیوائیں ہیں ان کو بلا کر جہانا وہاں پر ساڑھی تقسیم گئی میڈم کے ہاتھوں سے اور یہاں پر خانہ پور میں خاص کر کے جہانا یہاں پر لوگوں کو جہانا جو ہمیشہ کی طرح یہاں کے بھی جتنے بیوائیں بزرگ عورتیں ہیں ان کو جہانا ایک کونٹ کر کے یہاں کے بھی لوگوں کو جہانا عورتوں کو جہانا ساڑھی تقسیم کی گئی ہیں روزہ ویل فر آشیشن جہانا ساڑھی تقسیم کرنے کا اور مدرسوں میں پرگامہ کرنے کا آج ہی دن مقرد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج خمر اسلام صاحب کا جنم دن ہے اور خمر اسلام صاحب نے جو گلورگا شہر کے لئے جو امان شانتی جو ہنا ہندو مسلم دلی دھائی کو سب کو لے کر جو بھائچارگی کا جو ثبوت دیا تھا اس بھائچارگی کا خیال کرتے ہوئے خمر اسلام کی جو ہنا کچھ یادوں کو یاد کرتے ہوئے ہم جو ہنا ہماری کمیٹی کی طرف سے یہ مناسب سمجھا کہ جو ہنا خمر اسلام کے ہم کو کچھ کرنا ہے کیونکہ گلورگا شہر میں جو ہنا ہمیشہ جو ہنا فکر سے رہے چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے دلید بھائی ہو سب لوگ سب کمیٹی کے لوگ ہمیشہ ان کو جڑے ہوئے تھے وہ لوگ جو ہنا آج اس بات کو خوشی کرے اور ان کو یاد کرے خمر اسلام کو اور تمام ہمارے خاص کر کے محلہ عورتوں چاہے ہندو ہو مسلم ہو دلید ہو سب لوگوں نے جو ہنا ان کے نام سے جو ہنا ہم ساری تقسیم کرے تو بہت خوشی کا احزار کیا اور ان کو تمام لوگوں نے جو ہنا دعائیں کی اور دعا کر کے یہ کہا کہ جو ہنا واقعہ خمر اسلام با شخصیت تھی جو گلورگا شہر گلورگا میں پہنٹالیس سال جو ہنا چالیس پہنٹالیس سال جو ہنا یہاں پہ شہر گلورگا کی نمائندگی کی اور خمر اسلام شہر گلورگا میں ہی نہیں ایک بڑا جو ہنا ایک مینائیٹی کا جو ہنا کرنا ٹک میں ایک لیڈر تھے ہم کو چاہیے کہ ہمیشہ ان کو یاد کرنے کے لیے ہم کو جو ہنا اسے کام کرنا چاہیے جب بھی ان کی پیدائش کا دین آتا ہے تو ہم کو یہ کام کر کر یہ بتانا ہے کیونکہ جو کام خمر اسلام نے کیا ہے جو نام زندہ رکھے ہیں وہ شاید ہی وہ کام کوئی لیڈر نہیں کر سکتا گلورگے میں لیڈر گریت تو بہت لوگ کرتے ہیں لیکن جو خمر اسلام نے جو نام رکھا ہے گلورگا شہر میں جو امن شانتی رکھے جو یہاں پہ جو ایک امن شانتی کا جو ہمیشہ پیغام دیئے ہیں وہ خمر اسلام رکھے کام ہو جو نام جو ہنا وہ کوئی اور نہیں رکھ سکتا ہے اسی لیے جو ہنا ایسے میرے جیسے ایسے کئی جو ہنا تنظیموں کے لوگوں نے جو ہنا خمر اسلام صاحب کے لیے بہت سارے کام کیے ہیں آج آپ لوگوں کو جو ہنا شوشل میڈیا کے طور جو معلوم پڑھیں گا تو میں تمام گلورگی کے عوام سے بھی جو ہنا اپیل کرتا ہوں کہ خمر اسلام نے جو گلورگا شہر میں ایک جو اپنا شہر گلورگا میں جو ہنا ایک نام رکھا ہے جو ایک کام کر کر گئے ہیں جو اس کے لیے میں تمام شہر گلورگا کے لوگوں سے جو ہنا اپیل کرتا ہوں کہ وہ خمر اسلام کے لیے دعائیں مغفرت کریں دعائیں کریں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہنا مرحوم کو جانا ان کے خبر میں جہانا عذاب سے ان کو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ان کے خبر میں سکون دیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جہانا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دیں کیونکہ بچپنے سے ہم نے جہانا سنا تھا کہ جہانا خمر و سلام ایک نام وہ ہے جو گلوار کا شہر میں لوگ فقرت سے نام لیتے ہیں تو ہم لوگوں کو ایسے شخصیت کی جہانا خدر کرنا چاہئے اور ان کے انشاءاللہ ہم جب تک زندہ رہیں گے ان کے نام کی زہنہ قدر بھی کریں گے اور ان کے نام سے فقر بھی کریں گے انشاءاللہ اسلام علیکم و رحمت اللہ و سلام